خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے علامہ اقبال کے اس شیئر سے ہم لوگ سب واقف ہیں لیکن انفورچنٹلی بدقسمتی سے 99 فیصد لوگ اس شیئر کے فلسفے سے نا واقف ہوتے ہیں اس شیئر میں ایک لفظ ہے خودی اس لفظ میں اتنی طاقت ہے کہ یہ نہ صرف انڈیویجولز کی بلکہ قوموں کی زندگی بدل سکتا ہے this word has the power to transform the lives of individuals as well as nations سو بکبڑیز اب ہم لوگ پہنچ چکے ہیں علامہ اقبال کی ماسٹر پیس کتاب The Reconstruction of Religious Thought in Islam کے چوتھے لیکچر پر جس کا ٹائٹل ہے The Human Ego His Freedom and Immortality یعنی کہ انسانی خودی اس کی آزادی اور حیات بادل موت اس سے پہلے کہ آج کا بہت ہی انٹرسٹنگ اور کرٹیکل لیکچر کو ہم لوگ ڈسکس کریں تھوڑا سا آپ کو ریکیپ دے دیتا ہوں کہ پچھلے تین لیکچرز میں ہم نے کیا کیا چیزیں cover کی ہیں ہم نے انیشلی بات کی تھی essence of قرآن پر یعنی کہ قرآن میں جو بھی لکھا گیا ہے اس کا مقصد کیا ہے قرآن کے اندر جو واقعات mention ہیں ان کو بتانے کا کیا مقصد ہوتا ہے پھر ہم نے بات کی تھی basis of knowledge کے اوپر جس کے اندر ہم نے discussion کی تھی sense perception اور intuition پر اس کے بعد ہم نے گفتگو کی تھی mystic اور religious experience پر next ہم نے ایک بہت ہی interesting topic discuss کیا تھا which was about the proof of the existence of God یعنی کہ خدا کے موجود ہونے کا proof پھر ہم نے structure of universe کے بارے میں بات کی تھی concept of time کو discuss کیا تھا concept of تقدیر کو discuss کیا تھا کن فایا کون کا جو فلسفہ ہے اس کے بارے میں بھی میں نے آپ کو detail میں بتایا تھا پھر ہم نے concept and individuality of God کے بارے میں بات کی تھی اور last lecture میں ہم نے discuss کیا تھا concept of prayer جن لوگوں نے یہ lectures نہیں سنے وہ میری playlist میں جا کے ان ویڈیوز کو ضرور دیکھئے گا ان کے اندر کچھ ایسے concepts ہیں which are transformational جو آپ کی سوچ کا pattern بدل کر رکھ دیں گے اب دوستو بات کرتے ہیں خودی کی کہ خودی کیا ہے علامہ اقبال کی شاعری اور نصر کی شاید یہ سب سے important theme ہے انسان اگر اپنی خودی کو پہچان لے تو وہ دین اور دنیا میں یقیناً کامیاب ہوگا اکثر لوگ جب خودی کا ذکر آتا ہے تو سمجھتے ہیں کہ یہ انسان کی خودداری کی اس کی عزت نفس کی بات ہو رہی ہے this is not correct خودی کے بارے میں یہ تصور بالکل صحیح نہیں ہے اگر خودی کا مطلب یہ نہیں ہے تو دراصل خودی ہے کیا what is human ego آج کے لیکچر میں ہم اسی بات کے اوپر detail میں discussion کریں گے اگر آپ قرآن مجید پر نظر ڈالیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کوئی بھی انسان دوسرے انسان کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا کوئی بھی شخص اسی چیز کا حقدار ہے جس کے لیے اس نے کوشش کیا اسی وجہ سے قرآن کفارے کا جو مسیحی تصور ہے جو christian concept ہے اس کو تسلیم نہیں کرتا جب آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو تین باتیں بالکل واضح ہو جائیں گی پہلے یہ کہ انسان کو خدا نے چن رکھا ہے اس کا ریفرنس ہے چپٹر نمبر ٹوئنٹی ورس نمبر ون ٹوئنٹی ٹو یعنی کہ سورة تواہا کی آیت نمبر ایک سو بائس پھر اس کے رب نے اسے برگزیدہ کیا اور اس کی توبہ قبول کر کے اسے ہدایت بکشی دوسری بات یہ کہ انسان اپنی خامیوں کے باوجود زمین پر خدا کا نائب ہے اس وقت کا تصور کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں انہوں نے ارج کیا کیا آپ زمین پر کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو فساد کرے گا اور خون بہائے گا مگر آپ کی حمد و سنا کے ساتھ تسبیح اور آپ کے لئے تقدیز تو ہم کر ہی رہے ہیں فرمایا میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے اس کا ایک اور ریفرنس میں آپ کو دیتا ہوں جو کہ ہے چپٹر نمبر سکس اور ورس نمبر ون سکسٹی فائی یعنی کہ سورہ انام کی آیت نمبر ایک سو پینسٹ وہی ہے جس نے تمہیں زمین کا خلیفہ بنایا اور تم میں سے بعض کو بعض کے مقابلے میں زیادہ بلند درجے دیئے تاکہ جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے اور تیسری اور بہت ہی امپورٹنٹ بات یہ کہ انسان کو ایک آزاد شخصیت ایک امانت کے طور پر دی گئی ہے جس کو اس نے خود اپنے آپ کو خطرے میں ڈال کر قبول کیا ہے اس کا ریفرنس ہے چپٹر نمبر 33 ورس نمبر 72 یعنی کہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 72 ہم نے اس امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو وہ اسے اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوئے اور اس سے ڈر گئے مگر انسان نے اسے اٹھا لیا بے شک وہ بڑا ظالم اور جاہل ہے ان آیات سے دو چیزیں بالکل واضح ہیں ایک تو یہ کہ قرآن مجید انسان کی انڈیویجویلٹی یعنی کہ انفرادیت پر بھرپور زور دیتا ہے دوسرا یہ کہ انسانی جو شعور ہے وہ انسان کی شخصیت کا مرکز ہے لیکن اقبال ہی کہتے ہیں کہ جو مسلم فلوسفرز تھے تاریخ میں ہسٹری میں انہوں نے اس بات کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی سوائے صوفیہ کرام کے اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلامی سوچ پر جو دوسرے مذاہب سے لوگ شامل ہوئے تھے ان کا گہرہ اثر تھا جیسے کہ یہودی، نستوری یا مسیحی یہ لوگ بلیف کرتے تھے کہ جو جسم اور روح ہے وہ دو الگ الگ چیزیں ہیں یعنی کہ اس کی دوئی پر بلیف کرتے تھے یعنی کہ روح الگ اور جسم الگ اس کے بعد اقبال شاہ علی اللہ اور جمال الدین افغانی کا ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان دونوں نے اسلام کو ایک نئے نظریے سے سمجھنے کی کوشش کی اور یہ ہمارے اوپر بھی لازم ہے کہ ہم جدید علوم اور وقت کے بدلتے ہوئے تقاضوں کی روشنی میں اسلامی تعلیمات کو سمجھیں اور اس کے بعد وہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس عمل میں اگر ہمیں اپنے بزرگوں سے اختلاف بھی کرنا پڑے تو اس کی پرواہ نہ کریں یہاں پر مجھے اقبال کا ایک کمال کا شیر یاد آ رہا ہے حرد کو غلامی سے آزاد کر جوانوں کو پیروں کا استاد کر اب بات کرتے ہیں کہ خودی کی کیا خصوصیات ہیں اقبال کہتے ہیں کہ خودی اپنا اظہار اس صورت میں کرتی ہے جسے ہم نفسی یا ذہنی کیفیات کا نام دیتے ہیں ذہنی کیفیات کا وجود ایک دوسرے سے الہدہ نہیں ہے بلکہ آپس میں مل کر ایک پیچیدہ یعنی کہ کمپلیکیٹڈ قسم کا بلینڈ اجتماع ہے جسے ہم ذہن کہتے ہیں یہ جو یونٹی ہے نا ہمارے ذہن کی اس کو آپ الہدہ الہدہ نہیں کر سکتے جیسے کہ آپ مادی اشیاء کو کر لیتے ہیں یعنی کہ آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ اگر آپ خوش ہیں تو آپ کا ذہن کا کون سا حصہ خوش ہے اور اگر آپ اداس ہیں تو ذہن کے کس حصے میں وہ اداسی چھپی بیٹھی ہے دوسری بات یہ کہ ذہن کا جو تصور مقاہ ہیں یعنی کہ سپیس کا جو کونسپٹ ہے وہ خارجی مقاہ سے بلکل الگ ہے ٹھیک اسی طرح جس طرح خواب میں ہم لوگ جو دنیا دیکھتے ہیں وہ بلکل مختلف ہوتی ہے ہماری اصلی دنیا سے یہاں پہ وہ سیریل ٹائم اور پیور ڈیوریشن کا ذکر کرتے ہیں جس کے بارے میں میں نے ڈیٹیل میں بات کی تھی پچھلے لیکچرز میں تو اس کو آپ ضرور سمجھئے گا اکبال لکھتے ہیں کہ اصل مدت زمانی کا تعلق یعنی کہ پیور ڈیوریشن کا تعلق ہمارے اندر کی ذہنی کیفیت یا خودی سے ہے خودی کی ایک اور اہم خصوصیت ہے اس کا ذاتی پہلو یعنی کہ خودی اپنی ایک یقتہ حیثیت رکھتی ہے اس بات کو سمجھانے کے لیے اکبال کئی مثالیں دیتے ہیں مثلا اگر میری کوئی خواہش پوری ہوتی ہے تو اس کی خوشی صرف مجھے ہی ہوگی یا اگر میرے دانت میں درد ہے تو چاہے ڈینٹسٹ کتنی ہی مجھ سے ہم دردی کر لے درد کا احساس صرف مجھے ہی ہوگا میری خواہشات میری ہی خواہشات ہیں میری خوشی میری اور میری تکلیف صرف میری ہے دوسرے لفظوں میں ان سب کا تعلق صرف میری ذات یا میری خودی ہی سے ہے اسی طرح میرے احساسات میری نفرتیں میری محبتیں میرے فیصلے اور میرے ازائم میری ذات کا حصہ ہیں اور خدا بھی ایسا نہیں کرے گا کہ میری جگہ خود محسوس کرنا یا حکم لگانا شروع کر دے یا اگر میرے سامنے عمل کے دو رستے کھلے ہوں تو وہ خود ان میں سے ایک کا میرے لئے انتخاب کر لے یہ دوستوں بہت ہی باریک پوائنٹ ہے جو انسان کی فری ویل سے کنیکٹڈ ہے ہم لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ اس مسلمز یہ ہے کہ ہم نے پوری زندگی خدا کے ہاتھوں میں دے دیئے جبکہ جو قرآنک کونسپٹ ہے وہ اس سے بالکل اُلٹ ہے انسان کے پاس بھرپور فری ویل ہے وہ اپنی مرضی سے اپنے ڈیسیئنز لے سکتا ہے یہ ایسی نفسی یا ذہنی کیفیت ہے جس کا اظہار ہم لفظ میں سے کرتے ہیں دراصل یہی میں میری انا میری خودی ہے اس کے بعد اقبال کیا ہی کمال کی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ خودی کی زندگی اپنے محول سے ٹکرانے اور محول کو خود سے ٹکرانے کے عمل میں ایک طرح کی کشمکش ہے ایک سٹرگل ہے اور اس کشمکش میں اس سٹرگل میں وہ اپنے تجربات سے اپنے ایکسپیرین سے مسلسل تشکیل پاتی ہے کنسٹرکٹ ہوتی ہے تربیت حاصل کرتی ہے ٹرین ہوتی ہے قرآن مجید میں بھی خودی کی اس خصوصیت کی طرف واضح اشارہ ہے چپٹر نمبر سیونٹین ورس نمبر ایٹی فائیو یعنی کہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر پچاسی وہ آپ سے پوچھتے ہیں روح کیا ہے کہو روح میرے رب کی ہدایت امر سے آتی ہے مگر تمہیں بہت کم علم ملا ہے یہاں پر دوستو خلق اور امر کا جو قرآن کونسپٹ ہے وہ آپ لوگوں کے لیے سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے خلق کا مطلب ہے پیدا کرنا اور امر کا مطلب ہے حکم دینا رہنمائی کرنا یا ہدایت دینا قرآن سے واضح ہے کہ خلق اور امر اسی کے ہاتھ میں ہے یعنی خدا کی جو تخلیقی کاروائی ہے جو کریئیٹیو ایکٹیوٹی ہے وہ ہم پر خلق اور امر سے ظاہر ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ہر کوئی اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہے اب یہ تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ سیدھی رہ پر کون ہے اس بات سے اقبال ایک بہتی کمال کا کونسپٹ ایکسٹریک کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میری جو حقیقی شخصیت ہے وہ کوئی شیئے نہیں ہے وہ میرا عمل ہے اگر آپ مجھے جاننا چاہتے ہیں تو میرے روئیوں فیصلوں ارادوں تمناوں اور مقاصد کی روشنی میں مجھے سمجھنے کی کوشش کریں اب یہاں پر ایک اور بہتی کرٹیکل سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ زماعہ و مکان یعنی کہ ٹائم اور سپیس کی تخلیق میں خود ہی کہاں سے پیدا ہوئی اس کے بارے میں بھی قرآن کے احکامات بلکل واضح ہیں یہ ہے چپٹن نمبر ٢٠ ٢٠ ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے تخلیق کیا پھر اسے ایک محفوظ مقام پر ٹپکتی ہوئی بوند کی طرح رکھا پھر اسے لوتھڑے کی شکل دی پھر لوتھڑے کو گوشت بنایا پھر گوشت کی ہڈیاں بنائیں پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا اور پھر اسے ایک اور ہی شکل میں کھڑا کر دیا پس بڑا ہی بابرکت ہے اللہ سب خالقوں سے اچھا خالق یہاں پر غور کریں کہ جو ایک اور ہی شکل کی بات کی گئی ہے نا اس سے مراد ہے جسم کی نشنما اور ہمارا جسمانی نظام کیا ہے یہ کم تر خودیوں کا اجتماع ہے جس کے اندر میری خودی پرورش پا کر مجھ پر اثر انداز ہوتی ہے اور مجھے اس بات کی اپچونٹی دیتی ہے مجھے موقع دیتی ہے کہ میں اپنے تجربات کا ایک متحد نظام قائم کر سکوں اب دوستو یہاں پر میں آپ کو ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات بتانے والا ہوں جس کا ڈائریکٹ تعلق ہے آپ کی زندگی سے آپ کی سوچ سے آپ کی تھوٹ پوسیس سے انسان کی جو خودی ہے اس کی جو ایگو ہے وہ ایک بہت ہی آزاد چیز ہے اور اس خودی کا ڈائریکٹ تعلق ہے ہماری فری ویل سے اور یہ فری ویل ہمیں کس نے دیئے یہ ہمیں دی ہے ایگو نے یعنی کہ خدا نے جس کو اقبال کہتے ہیں خودی مطلق خودی مطلق نے یہ جو خودی کا گفت دیا ہے یہ دیا ہے فائنائٹ ایگو کو یعنی کہ خودی محدود which in simple terms means انسان اس کے بہت ہی گہرے نتائج ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ خودی مطلق یعنی خدا نے خودی محدود یعنی کہ فائنائٹ ایگو which means انسان کو آزادی دیئے اپنی آزادی کو لیمٹ کر کے اپنی آزادی کو کم کر کے اور اس کا ریفرنس میں آپ کو قرآن مجید سے دیتا ہوں یہ ہے جی چپٹر نمبر 18 ورس نمبر 29 یعنی کہ سورہ کہف کی آیت نمبر 29 کہہ دو کہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے اب جس کا جی چاہے مان لے اور جس کا جی چاہے انکار کر دے اسی طرح چپٹر نمبر 17 ورس نمبر 7 یعنی کہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 7 تم نے بھلائی کی تو وہ تمہارے اپنے ہی لیے بھلائی تھی اور برائی کی تو وہ تمہاری اپنی ذات کیلئے برائی ثابت ہوئی دوستو یہ جو بات میں نے آپ کو بتائی ہے قرآن کے ریفرنس کے ساتھ اس کے بعد ہماری زندگی کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ کونسپ کلیر ہو جانا چاہیے which is about free will ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز پہلے سے ڈیٹرمنٹ ہے جس کی وجہ سے ہم اپنی زندگی میں ایفرٹ نہیں کرتے اور ہر چیز کا صلح خدا کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں ایسا بالکل نہیں ہے خدا نے اپنی ازادی کو لیمٹ کر کے انسان کو ازادی دیئے اور یہ ازادی ہمارے اوپر امانت ہے we have to make the most of it لہٰذا we have complete control of our life only if we are willing to understand it اب دوستو کچھ اور بہت ہی امپورٹنٹ باتیں میں آپ سے کرنے والا ہوں اقبال اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ سپینگلر نے اپنی کتاب ڈیکلائن آف دو ویسٹ میں لکھا ہے کہ اسلام خودی کی نفی چاہتا ہے اقبال فرماتے ہیں کہ تقدیر کے بارے میں قرآن مجید کا یہ تصور بلکل نہیں اسلام میں ایمان سے یہ بلکل مراد نہیں کہ اقائد کو بغیر کسی سوال کے قبول کر لیا جائے بلکہ اعتماد کی ایک ایسی کیفیت ہے جس کی تحصیل کے لیے انسان کو آزمائشوں اور روحانی تجربات سے گزرنا پڑتا ہے جس کے اہل وہی لوگ ہیں جو نہایت مضبوط ہوں اسلام کا اصل بریتھ ٹیکنگ اور پاتھ بریکنگ تصور دوستو آپ جانتے کیا ہیں اکثر لوگ اس بات کا گمان کرتے ہیں کہ انسان کو اللہ کے اندر غرق ہو جانا چاہیے اپنے آپ کو بھلا کے اللہ کی یاد میں لگ جانا چاہیے ایسا بلکل نہیں ہے مقصد یہ ہے کہ مطلق محدود میں شامل ہو جائے مطلق یعنی خدا اور محدود یعنی کہ انسان انسان کو خدا کے اندر غرق نہیں ہونا بلکہ انسان نے اپنے اندر خدای اٹریبیوٹس پیدا کرنے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے بہت سمجھنے والی بات ہے اس کے بارے میں مولانا رومی نے کیا خوب ارشاد کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا علم صوفی کے علم میں گم ہو جاتا ہے مگر یہ بات عام آدمی کو کیسے سمجھائی جا سکتی ہے ایسی تقدیر پرستی نفی ذات نہیں ہے جیسے اس پینگلر سمجھتا ہے بلکہ خودی کی زندگی ہے قوت ہے اور قدرت ہے جو کسی بھی قسم کی مضامت برداشت نہیں کرتی اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک بال لکھتے ہیں کہ دنیا اسلام میں پچھلی کئی صدیوں سے تقدیر کا ایک بہت بےہودہ کونسیپ فالو ہو رہا ہے اسی تظلیل کی وجہ سے جو مغرب ہے جو ویسٹ ہے اس نے تقدیر کو قسمت کا نام دے دی ہے تقدیر کا ایسا تصور ایسی فلسفیانہ سوچ کے نتیجے میں آیا جس کے پیچھے کچھ سیاسی مسئلتیں موجود تھیں یہ کہا گیا کہ اللہ تو معلول یعنی کہ کاؤز این افیک کا جو سلسلہ ہے وہ خدا پر ہی ختم ہوتا ہے ریزن دیتے ہیں وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے وہ کہتے ہیں کہ اس زمانے کے جو لوگ تھے انہیں ایک ایسی وجہ کی ضرورت تھی جس کے ذریعے وہ کربلا کے مظالم پر پردہ ڈال سکیں اور عوام کو ان کے خلاف اٹھ سکنے کا موقع نہ ملے یعنی جو کچھ کربلا میں ہوا یا جس طرح امیر معاویہ نے خلافت کا منصب حاصل کیا سب اللہ کے حکم سے ہوا پس علماء اسلام کے احتجاج کے باوجود دنیا اسلام میں ایسی زلت خیص تقدیر پرستی فروغ پاتی چلی گئی اقبال مزید کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں تقدیر پرستی مزید خرابی کا باعث اس لیے بنی کیونکہ اس زمانے کے لوگوں نے ہر بدلتے ہوئے رویہ کا جواز قرآن مجید میں تلاش کرنے کی کوشش کی چاہے قرآن مجید میں الفاظ کے معنی ان سے بلکل مختلف ہو لہٰذا یہ جو تقدیر کا کونسپٹ ہے یہ پورے مسلم معاشرے کو لے کر بیٹھ گیا اس کے بعد اقبال بات کرتے ہیں حیات بادل موت کی یعنی کہ ایمورٹیلٹی کی وہ کہتے ہیں کہ تقدیر انسانی کا جو تصور قرآن مجید میں ملتا ہے وہ اخلاقی بھی ہے اور حیات آتی بھی مثلا اس میں برزخ کا ذکر ہے جو موت اور دوبارہ اٹھائے جانے کے درمیان انتظار کی ایک کیفیت ہے اسلام کا حیات بادل موت کا تصور بھی دیگر مذاہب سے بلکل مختلف ہے مثلا جو آریائی مذاہب ہیں جیسے کہ بودھمت اور ہندو مت یعنی کہ بودھزم اور ہندوزم اس میں عقیدہ یہ ہے کہ اصل جو وجود ہے یعنی کہ وجود حقیقی ہے وہ برامہ کا ہے باقی جو کچھ بھی مشاہدے میں آتا ہے وہ مایا ہے جس کا ظہور ایک لا مطنعی سلسلے یا سنسارت چکر میں ہو رہا ہے اس دائرے جیسی حرکت میں انسان اپنے نیک یا بد آمال کے مطابق ایک شکل سے دوسری شکل میں منتقل ہوتا رہتا ہے تب تک جب تک اس سے یہ نجات حاصل نہ کر لے جو باقی مذاہب ہیں جیسے کہ یہودی مذہب اس میں شخصی حیات بادل موت کا کوئی ذکر نہیں خدا نے صرف نسل یہود کی بتا کا وعدہ کیا ہے اسی طرح جو کرسیانٹی ہے یعنی کہ مسیحیت ہے اس میں حیات بادل موت کا تعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہے قرآن حیات بادل موت کی تائید کرتا ہے انفیٹ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے اس کے بارے میں قرآن میں تین چیزیں بالکل واضح ہیں پہلی یہ کہ خودی کی ابتدا اگرچہ زمان یعنی ٹائم سے وابستہ ہے لیکن اس کا وجود وقت سے پہلے نہیں دوسری بات یہ کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق موت کے بعد انسان کے لیے اس دنیا میں واپسی کا کوئی امکان نہیں اس کے میں آپ کو کچھ ریفرنسز دے دیتا ہوں جیسے کہ چپٹر نمبر ٹوئی ٹری اور ورس نمبر ہے نائنٹی نائن اور ہنڈرڈ یعنی کہ سورہ مومنون کی آیت نمبر نینانوے اور سو یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ جائے گی تو کہنا شروع کرے گا کہ اے میرے رب مجھے اس دنیا میں واپس بھیج دیجئے جسے میں چھوڑ کر آیا ہوں امید ہے کہ اب میں نیک عمل کروں گا ہرگز نہیں یہ تو ایک بات ہے جسے وہ کہہ رہا ہے اب ان سب مرنے والوں کے پیچھے برزخ حائل ہے جو حشر کے روز ان کے دوبارہ اٹھائے جانے تک رہے گا اسی طرح قرآن کا چپٹر نمبر ایٹی فور ہے اور ورس نمبر ہے اٹھارہ اور انیس اور قسم کھاتا ہوں چاند کی جب وہ ماہے کامل ہو جاتا ہے کہ تمہیں درجہ بدرجہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف گزرتے چلے جانا ہے اسی طرح چپٹر نمبر ففٹی سکس ہے اور ورس نمبر ہے ففٹی ایٹ ٹل سکسٹی ون یہ سورت ہے سورہ واقعہ کبھی تم نے غور کیا یہ نطفہ جو تم ڈالتے ہو اس سے بچہ تم بناتے ہو یا اسے بنانے والے ہم ہیں ہم نے تمہارے درمیان موت کو تقسیم کیا ہے یعنی ہمیں تمہاری موت پر اختیار ہے اور ہم اس سے آجز نہیں کہ تمہاری شکلیں بدل دیں اور کسی ایسی شکل میں تمہیں پیدا کر دیں جس سے تم نہیں جانتے اور تیسری بات یہ ہے کہ انسان کی جو خودی ہے اس کا متنائی ہونا یعنی کہ اس کا فینٹ ہونا اس کا لیمٹڈ ہونا کوئی بدبختی نہیں ہے اس کا بھی میں آپ کو قرآنک ریفرنس دے دیتا ہوں چیپٹر نمبر نائنٹین اور ورس نمبر ہے نائنٹی تھری ٹل نائنٹی فائیب یہ ہے سورہ مریم کی آیت تیرانوے تا پچانوے زمین اور آسمانوں کے اندر جو بھی ہیں سب اس کے حضور بندوں کی حیثیت سے پیش ہوں گے وہ سب پر محیط ہے اور اس نے ہر ایک کوگن رکھا ہے بروز قیامت سب ایک کے کر کے اس کے سامنے حاضر ہوں گے اب ان آیات سے کیا ظاہر ہے ان آیات سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ جو فائنائٹ ایگو ہے یعنی کہ خود یہ محدود ہے جو انسان ہے وہ ایونچولی پریزنٹ ہوگا ultimate ایگو کی جانب یعنی کہ خود یہ مطلق کی طرف اپنا نامہ اعمال لے کے چیپٹر نمبر سیونٹین ورس نمبر تھرٹین اور فورٹین سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر تیرہ اور چودہ ہر انسان کے مقدر کا توک ہم نے اس کی گردن میں لٹکا رکھا ہے کتاب کی طرح پائے گا پڑ اپنا نامہ اعمال آج اپنا حساب لگانے کے لیے تو خود ہی کافی ہے یہاں پر اقبال کیا ہی کمال کی بات لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ انسان کا انجام جو بھی ہو لیکن وہ کبھی بھی اپنی انفرادیت نہیں کھوئے گا وہ کبھی اپنی مطنعیت یعنی کہ فنیٹیوٹ سے محروم نہیں ہوگا خدا نے انسان کو جو کبھی نہ ختم ہونے والا انعام دی ہے وہ ایکچولی میں اس کی یکتائیت ہے جس کو انسان نے ہمیشہ اپٹیمائز کرتے رہنا ہے اس کے اوپر کام کرتے رہنا ہے اس کو پختہ کرتے رہنا ہے اس کو کانکریٹ کرتے رہنا ہے اس حد تک کہ قیامت کے دن کا ہنگامہ بھی اس کے سکون کو متاثر نہ کر سکے اس کے بارے میں آپ کو قرآن مجید میں سننے کو ملتا ہے چاپٹر نمبر 39 اور ورس نمبر 68 میں اور اس روز سور پھونکا جائے گا تو وہ سب جو زمین اور آسمانوں میں ہیں مر کر گر پڑیں گے سوائے ان کے جنہیں اللہ زندہ رکھنا چاہے گا اقبال کے مطابق یہ زندہ رہنے والی وہی شخصیات ہوں گی جن کی خودی اتنی پنپ چکی ہوگی اتنی طاقتور ہو چکی ہوگی کہ وہ خدا کے رو برو بھی قائم رہ سکے یہاں پر وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال دیتے ہیں چیپٹر نمبر 53 ورس نمبر 17 سورہ نجم آیت نمبر 17 نہ اس کی نگاہ چندیائی نہ حد سے آگے بڑھی اقبال کے خیال میں اسلام میں انسان کا یہی تصور ہے لیکن یہ جو تصور ہے نا یہ مذہ پرست لوگوں کو سمجھ نہیں آتا وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے پوسیبل ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے سامنے خدا کے سامنے انسان رو برو جا کے کھڑا ہو جائے اقبال تو اس حد تک کہتے ہیں ان فیکٹ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن مجید کی روز سے یہ این ممکن ہے کہ انسان اس حد تک پہنچ جائے کہ لافانی ہو جائے یعنی کہ ایم موٹل ہو جائے اس کا بھی میں آپ کو قرآن ایک ریفرنس دیتا ہوں کیا انسان نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ یوں ہی محمل چھوڑ دیا جائے گا کیا وہ ایک حکیر پانی کا نطفہ نہ تھا جو رحم مادر میں ٹپکایا جاتا ہے پھر وہ ایک لوتھڑا بنا پھر اللہ نے اس کا جسم بنایا اور اس کے آزاد درست کیے پھر اس سے مرد اور عورت کی دو قسمیں بنائیں کیا وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ مرنے والوں کو پھر سے زندہ کر دے اقبال کے نزدیک یہ ممکن ہی نہیں کہ ایک ایسی ہستی یعنی کہ انسان جس کے ارتکام میں کروڑوں اور بہت سال لگے اس کو خدا ایسے ہی ضائع کر دے انسان کائنات کی تخلیق میں ایک زور آور خودی کی حیثیت سے ہمیشہ قائم رہے گا اس بات کی دلیل بھی میں آپ کو قرآن سے دے دیتا ہوں چپٹر نمبر ہے نائنٹی ون اور ورس نمبر ہے سیون ٹو ٹین نفس انسانی کی قسم ہے جیسا اس کو جسمن بنایا گیا پھر اسے برائی سے بچ کر چلنے کی سمجھ الہام کی گئی یقیناً فلاح پا گیا جس نے تذکیہ نفس کیا اور نامراد ہوا وہ جس نے اسے دبا دیا اب یہاں پر سوال بنتا ہے کہ روح اپنے آپ کو کیسے ارتکا کے عمل میں ڈال سکتی ہے اپنے آپ کو ہلاکت سے بچا سکتی ہے جواب اس کا ہے عمل سے چپٹر نمبر سکسٹی سیون ورس نمبر وان ٹو ٹو سورہ ملکی آیت نمبر ایک اور دو وہ بابرکت ذات ہے جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے اور وہ ہر شے پر قادر ہے وہی ذات ہے جس نے حیات و موت کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزما کر دیکھیں کہ کون بہتر عمل کرنے والا ہے اور وہ باقوت بھی اور در گزر کرنے والا بھی ہے اقبال کے نزدیک انسان کے عمال یہیں جو انسان کی خودی کو مضبوط کرتے ہیں یا اس کی ہلاکت کا باعث بنتے ہیں دوسرے لفظوں میں یہ کہنا بالکل درست ہوگا کہ آپ کے عمال یا آپ کی خودی کو زندہ رکھیں گے یا اس کو فنا کر دیں گے اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ حیات بادل موت انسان کا حق نہیں بلکہ وہ اس کا امید وار ہے اگر خودی نے اپنے آپ کو اتنا مضبوط کر لیا اپنے آپ کو استحقام دے دیا اپنے مقصد کو پا لیا تو موت بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ان فیکٹ موت اس کے لیے ایک نیا راستہ ہے قرآن مجید اس راستے کو کہتا ہے عالم برزخ یہ جو برزخ ہے نا یہ انتظار کی کوئی بے عملی کیفیت نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ عالم برزخ میں انسان سٹیٹک نہیں رہے گا سٹیگنٹ نہیں رہے گا بلکہ مسلسل مومنٹ میں رہے گا تحریک میں رہے گا بلکہ اس حقیقت میں بعض نئے پہلوں کا انکشاف ہوتا ہے جن سے مطابقت پیدا کرنے کے خاطر خودی کو کوشش کرنی پڑتی ہے اس محرلے پر جو انسان اپنی کوشش میں ناکام رہتے ہیں وہ اپنی ہستی کھو بیٹھتے ہیں اور جو اپنی جد و جہد جاری رکھتے ہیں وہ حیات بادل موت یعنی حیات ثانیہ حاصل کر لیتے ہیں قرآن کا بھی یہی فرمان ہے کہ ہم اپنی دوسری زندگی کا قیاس پہلی زندگی کی طرح کریں سورہ مریم آیت 66 & 67 انسان کہتا ہے کیا واقعی جب میں مر جاؤں گا تو پھر زندہ کر کے نکال لائے جاؤں گا کیا اسے یاد نہیں آتا کہ ہم پہلے اسے پیدا کر چکے ہیں جب وہ کچھ بھی نہیں تھا اسی طرح سورہ واقعے میں لکھا ہے ہم نے تمہارے درمیان موت باندھی اور ہمارے بس سے باہر نہیں کہ تمہاری شکلیں بدل کر کے ایسی شکل میں تمہیں پیدا کر دیں جس کو تم نہیں جانتے اپنی پہلی پیدائش کو تم جانتے ہو پھر کیوں سبق حاصل نہیں کرتے واہ کیا بات ہے ایم ایکچلی گیٹنگ سپیچلس اقبال یہاں پر ایک خیال کا اظہار کرتے ہیں کہ جو مسلم فلوسفرز تھے کیا انسان اپنے جسم کے ساتھ اٹھایا جائے گا وہ شاہ ولی اللہ کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ اس موقع پر اسے ایک مادی جسم عطا کیا جائے گا شاہ ولی اللہ اس کو نسمہ کا نام دیتے ہیں اقبال کی رائے میں انسان اپنی حیات کی تکمیل انفرادیت یعنی انڈیویجویلٹی حاصل کر کے ہی برقرار رکھ سکتا ہے البتہ یہ معلوم نہیں کہ اس کی فائنل فارم کیا ہوگی کیا جب ہم مر جائیں گے اور خاک ہو جائیں گے تو دوبارہ اٹھائے جائیں گے ایسی واپسی تو عقل سے بعید ہے حالانکہ زمین ان کے جسم میں سے جو کچھ کھا جاتی ہے وہ سب ہمارے علم میں ہے اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جس میں اس کی تفصیل محفوظ ہے اس لیکچر کے آخر میں اقبال ایک اور بہت ہی اہم بات کرتے ہیں جنت اور دوزق کے حوالے سے اقبال کے مطابق جنت اور دوزق کوئی مقام نہیں بلکہ آوال کے نام ہیں جیسے دوزق کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ جو دلوں تک پہنچتی ہے بقول اقبال دوزق کا مطلب ہے انسان کی اپنی ناکامیوں کا دردناک احساس اور بحشت یعنی جنت کا مطلب ہے ہلاکت کی قوتوں پر فتح پانے کی خوشی کا احساس اس کے علاوہ اقبال قرآن مجید میں دوزق میں مستقل پڑے رہنے کے بارے میں جو اسطلاحات ہیں جیسے کہ خلود اور احقاب اس سے مراد یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک مخصوص مدت زمانی ہے ان کے نزدیک دوزق یا جہنم کوئی گہری کھائی نہیں جس میں گناہگار ہمیشہ عذاب سہیں گے نہ جنت کوئی مستقل عیش و آرام کی کیفیت ہے زندگی ایک تسلسل کا نام ہے اسی لئے انسان ہمیشہ آگے بڑھتا رہے گا اور آخر میں وہ کیا ہی کمال کی بات لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ خودی کی زندگی اختیار کی زندگی ہے اور یہ اختیار انسان کے لیے نئے دروازے کھولتا رہتا ہے انونشنز کے ایجادات کے اور ڈسکوریز کے واہ کیا ہی کمال انداز سے انہوں نے پوری بات سمجھائی ہے آج آپ کو دوستو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جب اقبال کہتے ہیں کہ خودی کو کر بلند اتنا تو ان کی اس بات سے کیا مراد ہوتی ہے آپ کو یہ بھی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ انسان کی خودی کی کیا اہمیت ہے انسان کی جو ایگو ہے انسان کی جو سیلف وڈ ہے انسان کی جو آئی ایم نیس ہے انسان کی جو میں ہے وہ کتنی بڑی چیز ہے اس میں کو آپ نے دوسری ایگو سے ریلیٹ نہیں کرنا اس میں کا قطعی کوئی تعلق نہیں ہے انسان کے حرور سے یہ میں انسان کو ایلیویٹ کرتی ہے انسان کو اونچا کرتی ہے انسان کے اندر خدای ایٹریبیوٹس پیدا کرتی ہے اور اپنی سلائیوں کو پہچاننے میں مدد کرتی ہے ویڈیو پسند آئیے تو لائک بٹن ضرور پریس کیجئے گا Until next time, goodbye